چے ماتا دی دوستو دوستو اگر آپ سردہ اور بھاوناوں سے آپ ماتا رانی کو ان نو بھوگوں کو تو جرور ہی لگاؤ گے تو دوستو آپ کو بہت زیادہ اس کے فل ملیں گے آپ کی ساری ساری اچھا ہے پوری ہوں گی اس لیے اگر آپ دوستو نوراترے کے ورت کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیوز پورا دیکھنا چاہیے کی کس دن کونسا بھوگ لگانے سے آپ کو کیا فل ملتا ہے اور دوستو آپ ویسے سردہ سے تو کوئی سا بھی بھوگ لگا سکتے ہو لیکن ان جو چیز ہم بتا رہے ہیں یہ بھوگ میں جرور سامل کریں اور ان کا ہر دن الگ الگ بھوگ لگایا جاتا ہے ہر ماتا کے لیے الگ الگ نام سے جیسے کی ماتا کے نو روپ ہے تو نو روپوں کی پوجہ کی جاتی ہے تو نو روپوں میں الگ الگ دن کا بھوگ لگانا ویسے س ہوتا ہے اور اس کا فل بھی آپ کو ویسے س ملتا ہے تو آپ یہ گلتی اس نوراترے بلکل بھی نہ کریں آپ اپنی اچھاؤں کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی من کی اچھا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اور گھر میں سے سکھ جانتی جو بھی آپ چاہتے وہ ملے گا لیکن آپ کو یہ بھوگ جرور سامل کرنا ہے چلیے دوستو وہ بھوگ کون کون سا ہے اور کس دن کون سا بھوگ لگانا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ روگ مکت رہے یعنی کوئی بھی روگ آپ کو چھوے نہ اور جو بھی کبھی روگ آپ کو ہو تو وہ ترنت آپ کا صحیح ہو جائے تو اس لئے آپ کو ناوراتری میں ماں سیلی پوتری کو گائے کا گھی جرور لگانا چاہیے چیزوں کا بھوگ جرور لگانا چاہیے جیسے بھی آپ لگاتے ہیں دوستو اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو دوسرے دن دوستو آپ کو کیا کرنا چاہیے کی ماں بھرمہ چرنی کو میشری کا چینی کا یا پنچ امرت کا بھوگ جرور لگانا چاہیے اگر دوستو آپ چاہتے ہیں دکھوں سے مکتی کی جیون میں آپ کو صدا سکھ ہی ملے تو دوستو آپ کو ماں چندر گھنٹا کو دودھ اور اس سے بنی چیزوں کا بھوگ لگانا چاہیے اگر آپ دوستو تیج بدھی چاہتے ہیں اور نیرنے کی چھمتہ کو بڑھانے چاہتے ہیں جو بھی آپ نیرنے لیتے ہیں وہ آپ اس پر اٹل رہنا چاہتے ہیں تو ماں کسمونڈا کو مال پورے کا بھوگ لگانا چاہیے پانچ میں دن دوستو آپ بھی سے دھیان رکھیں کہ سوش شریر کے لیے آپ کو ماں سکند ماتا کو کیلے کا بھوگ لگانا چاہیے جب آپ بھوگ لگاتے ہیں تو دوستو چھڑے دن آپ کو گیا کرنا ہے آکرشن ویقتی اور سندرتہ پانے کے لیے دوستو آپ کو ماں کات یعنی ماں کی پوجا ہوتی ہے تو سہد کا بھوگ آپ جرور لگائے اس میں اور ساتھوے دوستو دن اگر آپ پوجا کر رہے ہیں تو سوک اور سنکوٹوں سے بچنے کے لیے ماں کالراتری کی پوجا کی جاتی ہے جس میں آپ گھڑ اور نویدیے ارپید جرور کریں اور اگر دوستو آٹھ میں جن آپ سنتان سمبندی سمسیہوں سے چھٹکارہ پانے چاہتے ہیں تو ماں مہاگوری کو ناریل کا بھوگ اوششے جرور چڑھانا چاہیے اور نوے دن اگر آپ اپنے گھر میں سبھی جگہ سکھ سمریدی کے لیے جو ماں کی پوجا کرتے ہیں تو ماں سدھی داتری کو حلوہ چنا پورا کھی جو کی ہم بھوگ لگاتے ہیں جس دن ہم کنیا بھی پوجن کرتے ہیں تو دوستو یہ وسیز دھیان دیجئے دوستو وسیز کرپا آپ پر ماں پر بنی رہے گی آپ پر دوستو لائک شیئر جرور کریں کومنٹ جرور کریں